السلام علیکم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج سیٹرے کا دن ہے اور ڈیٹ ہے آج چودہ سنتبت دونزان چوبیس تو آج میں بنانے جاری ہوں اپنی فرینڈز کے لیے آج میں اپنی فرینڈز کے لیے بنانے جاری انوکت پراتھے تو آپ جنہیں ساتھ رہیے گا دیکھئے گا کہ میں کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے ان لوگ کا بین تہا شکریہ جنہوں نے مجھے لائک کیا ان لوگ کا بین تہا شکریہ جنہوں نے مجھے لائک کیا سبسکرائب کیا کومنٹ کیا اور کومنٹ کرتے ہیں میں ان سب کی بین اللہ کے بعد ان سب کی بین تہا شکر بزار ہوں تو ان سب کے لیے میرا بگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہت ساری دعائیں دل سے دعائیں thank you so much آج میں یہ جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آٹا چاہیے ہوتا ہے تو آٹا میں نے بھگو کے رکھ لیا تھا فریج میں تو اب میں اس کو جب روٹی پراتا بنانے لگوں گی تب اس کو یوز کروں گی اس کے لیے مجھے چاہیے تھا چاپ کی ہوئی پیاس اور پلس مجھے میش کیے ہوئے آلو چاہیے جو کہ بھی میش ہونے والے ہیں میں نے میش کرنے ہے اور پلس میرچ ہری میش چاہیے مجھے جو کہ میں اسے کاٹ لوں گی باری باری یہ چھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو میرچ کو باری باری کاٹ لیں گے اور ایک ترتیب دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ایک سٹر اور پیاس میں سائٹ پہ کر دوں گی اور یہ رہا ہمارا ہری میرچ کا سیشن جو کہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اس میں آلو پراتھے میں اس کے ساتھ ہی میں روست کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سکہ دنیا وان ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور وان ٹی سپون میں نے لیا ہے اجوائن وہ میں روست کر رہی ہوں ابھی روست کرنے کے بعد اس کو میں پیس لوں گے اور پھر اس کو اس میں شامل کر دوں گی اس کے علاوہ جو ثابت لال مرچ ہے اس کو میں ڈرڈڑا لوں گی اور یہ بھی تھوڑی سی شامل کروں گی اس کے علاوہ وان ٹیبل سپون میں اس کے اندر اناردانہ جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں وہ بھی مکس کروں گی تو ملتے ایک بلیک کے بعد ثابت لال مرچی کو میں نے ڈرڈڑا لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کھیپ کی مدد سے کیونکہ یہ ہاتھوں کو لگ جائے تو پھر یہ جان نہیں چھوڑتی تو میں اس کے لئے کیپ کو یوز کر رہی ہوں پیوورز یہ ہے جی ہمارے روستٹ جو میں نے سکہ دنیا اجوائن اور زیرہ تھا اس کو میں گرائنڈ کرنے جا رہی ہوں تو یہ رہا ہمارا ہمارا ہوت بہت زبردست اروما آ رہا ہے اس کا بہت گرم گرم مہت مزے کا یو کانٹ میجن کے کتنا میں انجوائے کر رہی ہوں اس کو بناتے ہوئے یہ ہے جی ہمارا اور اس کے علاوہ دھنیا دھنیا میں نے دھوکے رکھ لیا اب اس کو میں چاپ کروں گی تو یہ رہا ہمارا بہت زبردست بہت زبردست اروما آ رہا ہے اس کا بہت گرم گرم مہت مزے کا یو کانٹ میجن کے کتنا میں انجوائے کر رہی ہوں اس کو بناتے ہوئے یہ ہے جی ہمارا اور اس کے علاوہ دھنیا دھنیا میں نے دھوکے رکھ لیا اب اس میں چاپ کروں گی میری فرینڈز آ چکی ہیں اور میری ہیلپ بھی کر رہی ہیں تو اب میں کیا کرنے جا رہے ہوں کہ اس کو چاپ کر لوں گی دھنیا کو اور اس میں سے جو تھوڑا سا ڈارک کلر کے پارٹ سے ہوں نکال دوں گی تاکہ وہ انوانٹڈ ہو جاتے ہیں کلر کی وجہ سے کافی دیر کا میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اس کو ایسے چاپ کر لیتے تو یہ تھی ہماری آج کی تیاری تو جی اب ہم مکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اروما والا سکالنیا زیرہ اور اجوائن تقریباً ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون انار دانا اور ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک اور سکھا دھنیا اور یہ چاپ مسالہ جا رہے ہیں کہ پراٹھے بنانے کی طرف تو آپ میرے ساتھ رہی ہیں کہ دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ رکھے ہمارے پراٹھوں کے اس کو کیا کہتے ہیں وہ پیڑے اور یہ رہا ہمارا جو ہم نے سٹف کرنا ہے اس مندر اور پیر ساتھ تو آپ نے وہی طریقہ میرے اوپر آسمان لیا ہے اس لڑکی کو میں ایسی طرح کتگری ہوتی تھی ہم پانچوں فرینڈ سے پتا کیا کرنا ہے میں نے سوچ کے بھی ہوتی ہے ارام سے نا ایسے کر کے انگریہ نا ایسے ایسے کرتے نا ہم دلانا کے لاز ایسے کرتے یہ ہے جی میرا پراٹھا یہ دیکھیں کہ ایسا پیارا پیارا گولڈن گولڈن اگر ہم اس کو نیچے سے چیک کرتے رہیں گے جو ہی یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم پلیٹ میں ٹرانسپر کریں گے اور پلیٹ پر ٹرانسپر کرتے ہی اس کی کٹنگ بھی کر دیں گے یہ دیکھیں کہ کتے خوبصورتی بن گئے اب اس کو ہم پلیٹ میں ٹرانسپر کریں گے چولے کو ہم مدھم کر دیں گے اور جو ایکسٹرا طبعے کے اوپر آئے گا اس کو ہم صاف کر لیں گے سرپ کرنے کے لیے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ نہ ٹوپ لے پائے ٹوٹا تو ہے یہ کیونکہ اتنا رچ ہوتا ہے اس کے اندر اتنے مسالے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ جب وہ پیاس کے ساتھ یہ نمک لگتا ہے تو وہ اپنا ایک تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا لوز ہو سکتا ہے لیکن اس کی سلائس جیس ہیں اس کو میں کہتی ہوں کہ دیسی پیزا سرپ کرنے کے لیے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ نہ ٹوپ لے پائے ٹوٹا تو ہے یہ کیونکہ اتنا رچ ہوتا ہے اس کے اندر اتنے مسالے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ جب وہ پیاس کے ساتھ یہ نمک لگتا ہے تو وہ اپنا ایک تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا لوز ہو سکتا ہے لیکن اس کی سلائس جیس ہیں اس کو میں کہتی ہوں کہ دیسی پیزا دیکھئے یہ دیکھئے ویورز یہ میں نے اس کی سلائس کر لیے اس کے ساتھ ساتھ سفائی بہت ضروری ہے نیک نے سونی چاہیے یہ دیکھئے یہ خوبصورت ہمارا ہماری امیان جو ہمیں دیسی پیزے کھلاتی تھی یہ وہ پیزا ہے امنا ہاں ماشا اللہ یہ تھی جی ہے ہماری پاراتھا پارٹی تو ایک میری فرنڈ نے مجھے بہت تنگ کیا اس کا میں بدلہ دیکھے رہوں گے اس میں چھوڑوں گے ہاں 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 وہ فرنڈ میں ہوں یہ ہے یہ جو کہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے ہاں 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 موسیقی